اقتدار کا سیاسے درجہ حرارت روچ پر ہے حکومت پور اعتماد ہے تو اپوزیشن بھی بھرپور حکمت امنی کے ساتھ میدان میں ہے حکمران جماعت تحریک انصاف آج پریڈ گرانڈ میں جلسہ کر رہی ہے ملکو اللہ وزیراعظم عمران خان اس جلسے سے خطاب کریں گے انہوں نے جلسے میں اپوزیشن کو سرپرائز دینے کا اعلان بھی کر رکھا ہے وہ کیا سرپرائز ہوگا یقینی طور پر ایک سوال یا نشان ہے فیلال آہدر مسلمی کاف کے رہنما چاہدی پرویز الہی بھی اسلام آباد پہنچ رہے ہیں جی او آئی کے کافلے بھی اسلام آباد پہنچے ہیں جبکہ مریم نواز اور حمزہ شہواز کی قیادت میں نولی کا مارچ رمہ دمہ ہے اور اس وقت گجران والا میں ان کا پڑاؤ ہے اس ساری سیاسی محول پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے تذیعہ کار موجود ہیں افتخار احمد صاحب سینے تذیعہ کار اور ساتھی ساتھ جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ افتخار صاحب کی جانب پہلے بڑھیں گے افتخار صاحب جلسے ہونے جا رہے ہیں حکومت بھی جلسے کہہ رہی ہے آپوزیشن بھی جلسے کہہ رہی ہے سرپرائز ایلیمنٹ کی ایک بات کی گئی ہے سب سے پہلے میں تو آپ سے یہی جاننے کی کوشش کروں گا ہمیں تو ابھی نہیں پتا کہ یہ سرپرائز کیا ہوگا خان صاحب کون سے سرپرائز دینے لگے ہیں کیا آپ کو پتا ہے نہیں سبو جو آپ کی ترانسویشن میں دیکھ رہا تھا یہ سوال آپ نے بخاری صاحب سے بھی کیا تھا یہ سوال آپ نے نسیم زیادہ صاحب سے بھی کیا تھا تو ان کا جواب تو جو تھا میں اسے اتفاق کرتا ہوں کیا سرپرائز ہو سکتا ہے ووٹ اف نو کانفیڈنس موو ہو گیا ہے وہ ٹیبل ہو گیا ہے اسیمیلی وہ توڑ نہیں سکتے یہ گیا سرپرائز ہاں دو صوبوں میں ان کے گورنر ہیں ان کے چیف منسٹر ہیں اپنے گورننس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیف منسٹروں کی ایڈوائز پر اسیمیلیاں توڑ دیں خیبر پختونخواہ کی اسیمیلی توڑی جا سکتی ہے پنجاب کی اسیمیلی توڑی جا سکتی ہے لیکن حاصل حصول کیا ہوگا اگر پنجاب کی اسیمیلی توڑتے ہیں اور خبر پختون خواہ کی اسمیلی توڑتے ہیں قومی اسمیلی وہ توڑ نہیں سکتے رہ گیا باقی ووٹ آف نو کانفیڈنس تو وہ جس دن کانٹنگ ہوگی اگر دوسروں کے پاس ون سیونٹی ٹو ہوئے تو پرائیمی صاحب کو گھر جانا ہوگا اب اس کو دیلے کرنے کے لیے البتہ یہ ہے کہ اسد صاحب ان کی بہت مدد کر سکتے ہیں اسد صاحب محنت کر سکتے ہیں ہر معاملے پر ایسا نکتہ اٹھا سکتے ہیں جس میں کہا جائے کہ اس کو ہم عدالت میں لے جاتے ہیں عدالت سے فیصل لیتا ہے یہ کر سکتے ہو کچھ یا جو آج میں نے صبح ایک پول کیا تھا تین گھنٹے میں نے وہ پول کیا تھا اور میں نے سوال رکھا تھا کہ کیا ممکنہ طور پہ آج کے جلسے میں یہ اعلان ہو سکتا ہے پرائیمیسٹر کی طرف سے کہ پرویزر ای چیف مستر خواب کے اور میں سندھ کی گورنشپ دے رہا ہوں ایمکیم کو تو میں نے تین گھنٹے یہ اپنا کیا پول جس میں چھتر فیصد لوگوں نے کہا ایسا ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آرہا چوبیس فیصد لوگوں نے کہا کہ ہاں وہ ایسا اعلان کر سکتے ہیں تو یہ صورتحال ہے اس کے علاوہ مجھے نہیں سمجھاتی کہ کون سا اور حربہ ہے حدکنڈہ ہے یا چیز ہے جو وہ استعمال کر سکتے ہیں یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ زد میں آ جائیں اور سب کچھ لپیٹنے کے اندر اپنا رول پلے کر جائیں ان کو روپ نہیں سکتا وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لوگوں کو مات جاؤ گھر بیٹھا رہا یہی پہ دس دنیاں بیٹھیں ان کو بیٹھنے کی عادت تو ہے کتنے دن بیٹھا جو ہے کسی دفعہ ایک سو ایک سو چھپیس دن بیٹھنے کی عادت تو ہے آپ اشار یاد نہیں ہے انہیں ایک سو چھپیس دنوں میں جب وہ آتے تھے اس کے اوپر وہ جو تھا ٹرکس کا کھڑا کیا ہوا کہتے ہیں بس تین گھنٹے کی بات ہے کبھی کہتے ہیں چھ گھنٹے کی بات ہے کبھی کہتے ہیں پیرکنگری کھڑی ہونے والی ہے کبھی کہتے ہیں ابھی نہیں ہوئی ہے اور لوگا ایک ساتھی تھا وہاں پہ تیرو قاضی صاحب انہوں نے کہا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو سارے جو واقعات ہیں وہ قوم کے سامنے ہیں اور قوم نے اس کو بخوبی دیکھا مجھے تو نہیں سمجھاتی کہ اس کے لعبہ اور کیا ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ آپشنز ہیں جو کہ وزیراعظم عمران خان کے پاس موجود ہیں اور شاید یہ ہی وہ ایس کارڈ جو طرف کے پتے کی بات کی جاری شاید وہ یہ ہی ہو سکتا ہے دیکھیں یہ جو صاحب چھوڑ گئے ہیں کیا نام ان کا شازین بھوکی صاحب تو ایک ہی آدمی تھا بہتا وہ چھوڑ تو گیا نا ان کو تو ایسا نہ ہو کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہی ثابت ہو جائیں ٹھیک ہے یہ جاوید اکبال صاحب سے جان لیتے ہیں سوالے سے جاوید صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہوگا کہ شازین صاحب گئے ہیں اور ان کی دیکھا دیکھی باقی جو اتحادی جماتے ہیں ان کی تو چلیں ایک سیٹ تھی مگر جن کی زیادہ سیٹیں ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ جائیں اچھا جو ابھی سرپرائز کی بات ہو رہی تھی تو افتخار صاحب نے بڑی تفصیلن آپ کو ہر قسم کے سرپرائزز کے بارے میں آگاہ کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بگس سرپرائز ہو سکتا ہے اس پوری نو کانفیڈنس موو میں وہ ہو سکتا ہے کہ نو کانفیڈنس موو فیل ہو جائے اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور سرپرائز ہو سکتا ہے اور یہی میرے خیال سرپرائز ہے جو عمران خان خود شاید ان کے لیے بھی یہ سرپرائز ہو اور پوری قوم کے لیے بھی سرپرائز ہو کیونکہ جس طرح کی نمبر گیم ہے جس طرح کی اتحادیوں کی پوزیشن ہے اور جس طرح آج پہلا قطرہ جو بڑا پرومیننٹ ہو کے گرا ہے شادین بکتی کی شکل میں تو میرا خیال ہے کہ جو سیاسی ہلکے ہیں اور جو سیاست کو بڑی گہری نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کو آج جن جن کو کچھ ڈاؤت تھا کہ نو کانفیڈنس موو تھی طریقے سے فیل ہو جائے گی میرا خیال شاید آج وہ بھی کنونس ہو جائیں گے کہ اپوزیشن جب اس نو کانفیڈنس موو کی طرف آئی ہے تو اس نے اپنی نمبر گیم اپنا ہوم ورک اور تمام پوسیبیلٹیز اور تمام آپشنز کو زیرے گوھر لاکے تمام کلکولیشن لے کر پھر نو کانفیڈنس موو لے کر آئی ہے انہوں نے فیلیر کے چانس کو منیمائز کیا ہے اور یہی وہ سرپرائز ہے جو عمران خان خود کو شاید دے سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے تو آنے والے وقت میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شازین بکتی جیسے جس طرح ماضی میں ہم نے پچھلے بیس پچیس سال میں سیاست کو دیکھا ہے کہ جب سیاست کے پلیئرز لیفٹ رائٹ ہونا شروع ہو جائیں جب حکومت وقت کی کرسییں نیچے سے ہلنا شروع ہو جائیں اور جب لانگ مار شروع ہو جائے اور نو کانفیڈنس موو بھی کر دی جائے اور اس شازین بکتی جیسے لوگ جوائننگ دینا شروع کر دیں تو پھر میں سمجھتا ہوں ان کے وقت سے پہلے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اور عمران خان کو اور ان کی حکومت کو اس چیز کا پتہ ہے اس لیے کہ جب آپ دیکھیں کہ کل وہ پرویز علائی صاحب کو ملنے گئے تھے تو بغیر کسی پریس کانفرنس سے ان کو لوٹنا پڑا اور حالانکہ یہ تیہ ہوئا تھا کہ پریس کانفرنس کی جائے گی کی جائے گی کیوں یہی بات ایمکی امورنوں سے بھی کہا گیا کہ یہ آپ ہمارے ساتھ چل کے پریس کانفرنس میں شرکت کریں تو وہ تیار نہیں ہوئے ایمکی ایم والے اچھا میری نا افتقار صاحب کافلی کے کچھ رہنماؤں سے گفتگو ہو رہی تھی مجھے تو ان کی گفتگو سے جو لگا تھا کہ وہ پوسیب نائنٹی نائن پرسن تو وہ حکومت کے ساتھ نہیں جائیں گے ان کو کوئی ایک آپشن نظر بھی نہیں آرہا بیکوز دی آر نوٹ ہیپی بیکوز دیکھیں اصل چیز تیارست میں چیزوں کو ٹائم پر کرنے کی ہوتی ہے یہ جو بیانات پھر مہنس الہی صاحب کے بھی بیانات کو دیکھنا پڑے گا نا کہ جی ہم مطالق نبھانے والے لوگ ہیں اور ہم نبھائیں گے پھر اس کو اس بیان کو پھر کیسے دیکھنا چاہیے گا یہ صرف سیاست ہے آپ سیاستی لوگوں کی گفتگو کو کبھی اتنا سیریس نہ لے نہیں نہیں میں اضافہ کر دوں گا تلک تو پھر انہوں نے تلک کا یہ حوالہ ہے سب نے یہ دیکھنا ہے سب نے یہ دیکھنا ہے کہ جو الیکشن جب کبھی بھی ہو اس میں وہ کہاں کھڑے ہیں مثلا مہنس کے بارے میں خود فواد چودری نے جو ٹویٹ کیا پشتے دنوں کہ مہنس صاحب تو ہمارے ووٹوں کی بنیاد جیتے ہیں جس کا مہنس نے بڑا شدید جواب دیا اور پوری فیکشن فگر سے جواب دیا کہ آپ کے سپورٹ سے ہم نہیں جیتے ہم اپنی سپورٹ سے آپ جیتے ہیں تو ہر حلقے میں ہر آدمی کو اپنے مفادات دیکھنے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں وہ کہاں کھڑا ہے اس کو کس سے فائدہ ہے تو اصل میں جو اب افتخار صاحب بات کر رہے ہیں میں اکثر یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ یہ جو نو کانفیڈنس موو صرف اس حکومت کے خلاف نہیں ہے جو اتحادی ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ صرف نو کانفیڈنس موو کے لیے نہیں جا رہے ہیں یا جیسے شازین بکتی آج اگر پی ڈی ایم کو جوائن کر رہے ہیں تو وہ صرف اس نو کانفیڈنس موو کی حد تک نہیں ہے یہ تمام پلیننگ آنے والے وقت کے الیکشنز کے لیے ہے اور آنے والے وقت یہ حکومت کے لیے ہے آپ کو آصر زرداری صاحب کی پریس کانفیڈنس بھی یاد ہوگی تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ جس میں پاکستان کی سیاسی نظام اور اکنومک سسٹم کا سروائیول ہے یہ وہی سسٹم ہوگا جس سے پاکستان ترقی کر سکتا ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے وہ سسٹم چلے وہ سسٹم کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی اکانومی جس نہج پر آج کھڑی ہے کوئی ایک سنگل پارٹی پاکستان کے عوام کو اس اکنومک کرائیسز سے نہیں نکال سکتی تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ تمام پولیٹیکل فورسز اس کو یکجہ ہونا پڑے گا اور یہ میں بات اس پہ میں برملہ کہنے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے حکومت چاہے کسی کی بھی ہو جو لوگ ملک کا درد رکھتے ہیں اس عوام کا درد رکھتے ہیں اور سیاسی نظام کا درد رکھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو عوام اور پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سیاسی طور پر ایک پلیٹ فارم پر سر آگئے سارے بس پیٹ کیا ایک علاوہ تو باقی سب آگئے جائے نہیں 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 ایک بات آخری بات کہ سیاست ضرور کریں لیکن ملک کی اکانومی کو ضرور ٹارگٹ کر کے مل کر لے کر چلیں اور بدقسمتی کیا ہے آج میں کل بھی ہم یہ شوہ پہ بات کر رہے تھے میں اور افتخار صاحب عوام کے لیے یقین کریں پچھلے ایک مہینے سے آپ کو تمام پولیٹیکل فورسز کی طرف سے سوائے ایک دوسرے کو گالی گلوچ سوائے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ایک دوسرے کی فیملیز کو ٹارگٹ کرنے کے علاوہ ملک قوم کا درد کہیں نہیں ہے بلکل وہ بھی نہیں ہے تو اس بات پہ بھی ہو رہی ہے کہ ہم نے گزشتہ روز اب سیشن ہوا تو دیکھا کافی زیادہ تعداد تھی ممبران کی کاش عوام کے مفاد کے لیے بھی ممبران اسی طریقے سے اسمبلی میں پہنچنا شروع کر دیں عوام یقینی طور پر یہ سوال اٹھاتے ہیں افترخار صاحب سب سے پہلے تو اب آ جاتے ہیں پی ٹی ای کا ایک جلسہ ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے دس لاکھ لوگ آئیں گے میں دیکھ رہا تھا آپ نے کچھ کلکولیشنز کی ہوئے ہیں دس لاکھ لوگوں کے حوالے سے وہ تھوڑی سی پلیز بتایا میں آپ کو سنا دوں گا اور یہ میرا موبائل پڑا ہویا اب اس کلکولیشن کو جو آپ اگر آپ کا کوئی میں ٹی ریویزن دیکھتے ہیں تو جو گالیاں آنے شروع ہوں گی تو پھر ہم اس کو نہیں نہیں سیر وہ تو آپ کو پتا ہے سیر اچھی بات لکھتے ہیں دیکھ رہا تھا بسرے دنوں اللہ معاف کرے کوئی اچھی آیت بھی لکھتے ہو میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں یہ بہت سیریس معاملہ ہے یہ بہت سیریس معاملہ ہے کیونکہ امنان خان کے جو دوست ہیں وہ آج صبح سے کچھ نئے نعرے دے رہے ہیں ایک نعرہ ہے کہ روایتی سیاستدانوں کی نگاہیں مفادات پہ ہیں اور ہمارے لیڈوں کو نئی نسل کی فکر ہے ٹھیک ہے وہ نئی نسل کی جو فکر ہے اس کو ایسی تربیت دیئے اس نے نئی نسل کو کہ نئی نسل بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے ان کے خلاف ابھی ہم میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی کرسیاں ہیں اور کتنے لوگ آ سکتے ہیں تو جو سن رہے ہوں گے وہ میری بہت اچھی تعریف کریں گے بڑے اچھے لفظوں میں اور کھلیا ہم کریں گے اچھا ویسے واقعی یہ کافی قابل مضمت چیز ہے کہ جو ایک ٹرینڈ بن گیا ہوئے گالم گلوچ کا آپ ظاہر ہے جب زیر آزم ٹی وی پہ آگے سار چہری بلوسم چہری بلوسم کہیں گے کہ ٹی وی پہ آگے تو ظاہر ہے پھر سپورٹس بھی ویسے زمانے تو نہیں آپ ہی چہری بلوسم کرو رہے ہیں ایک آدمی آیا ہے میں نے تھا اس نے لاکہ فوج کا بوٹ رکھ دیا میس کے اوپر ایک ٹی وی پروگرام میں گالم گلوچ پہ بڑا پڑا کچھ اس کو نہیں نہیں گالم گلوچ تو ہو رہا ہے نا جی وہ تو میں کہتا ہوں سمبالک کیلئے اس نے بوٹ را کے رکھ دیا اس کو ان کو پھر شرم بھی نہیں آئی اور پھر اس بزد تھا کہ یہ میرا میں جو بوٹ لے کے آئے ہوں کہ میں نے صحیح کیا ہے یہ تربیت یہ روایتی شہست دانوں کے نگاہ مفادات پر ہیں اور آپ ڈیڈرے کو نئی نسل کی فکر ہے یہ نئی نسل کی فکر آپ کو کہ آپ ان کو ایسی دبان سکھا رہے ہیں آپ ان کو ایسی روایات سکھا رہے ہیں آپ ان کو احترام جو لوگوں کے کتابی درمیانی وہ ختم کر رہے ہیں یہ تربیت کر رہے ہیں آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے اس کے بارے میں کرسیوں کرسیوں کے بارے میں جی 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 اب تک فیکس کی بنیاد پر سر جواب دے رہے ہیں کہ وہ سارے فیکس مو دیتا ہیں یہ فیکس کہا جائے گا یہ اس کے اپنے فیکس تھے کیونکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک ٹی وی پاکستان ٹیلیویجن کوپریشن اس کے پیسے میں بھی دیتا ہوں جتنے میرے گھر میں لگے ہوں ہیں میٹر بجلی کے اتنے پیسے میں دیتا ہوں فی میٹر اس کے اندر کنٹیبیوٹر ہوں میں اس کا بلکل میں سوال کرتا ہوں کہ جی وہ کیوں ایک آدمی کے لیے سارا دن سبح سے لگا ہوا ہے اور کیوں باقی لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ جی اس کو کوریش کی جائے یہ ابھی اس نے کہا ہے ہمارا دوستی ہے ابھی تک تو دوست ہے سر یہی سوالہ پہلے عمران خان صاحب بھی پی ٹی وی سے متعلق اٹھاتے تھے لیکن وہ جو بھی حکومت میں آتا پھر پی ٹی وی ظاہر ہے انڈر ہے نہیں نہیں دیکھیں آپ اتنا سمپلی فائی لے کریں ہم نے ملک کو تباہ کرنے میں یہ رول بھی مارا بڑا رہا وہ جی پہلے برائی ہوتی تھی تو اچھا آپ بھی برائی ہوتی تھی تو برائی ہونے دیں نہیں نہیں برائی نہ ہونے دیں بلکل برائی نہ ہونے دیں آپ کہتے ہیں کہ عمران خان اس برائی کے خلاف تھا بلکل تھا پیسے دیتا ہوں میرے سے زبادست تم پیسے لے لے تو جو رائٹ بھی نہیں ہے تمہارا تو تم صرف ان کو کیوں دکھا رہے ہو اور باقی لوگوں کو اس کی قبرے سے کیوں منع کر رہے ہو سوال آپ کو یہ ہے کہ پھر تبدیلی کہاں ہیں جو آپ بات کرتے تھے کہ ایسا نہیں وہ کہاں ہیں تبدیلی تو وہاں بھی نہیں آئی کتنی جگہ ہے سر پریڈ گراؤنڈ میں کتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے دس لاکھ لوگوں کو چھے سو بیس صرف نو سو تیس سکیر میٹرز کا کی وہ جگہ ہے اگر ہم ویٹس کی بات کریں انچی جگہ نیچی چھوڑ دیں ٹھیک ہے تو نائنٹی سکس تھاؤزن سکیر میٹر بنتے ہیں ایک آئی دائی سنکرہ زار دائزار نائن تھاؤزن سکس ہنڈر سکیر میٹرز بنتی ہے اب اس میں آپ دس لاکھ آدمی لے ہیں یا جتنی آپ کی مردی ہے آدمی لے لیکن آ کتنے سکتے ہیں سر کرسیاں کتنے لگ رہی ہیں مجھے نہیں پتتا کرسیاں تو مختلف آگی نا شروع تو ہوا تھا دائی ہزار کرسیوں سے اب انہوں نے دس ہزار کرسی لگا دی ہے دس لگا دی ہے بیسے وہ فواج سب سے یہ سوال بھی ہوتا سر کہ اتنی کم کرسیاں کے لگائیں آپ نے دس لاکھ لوگ انہوں نے کہا صرف لیڈران کو بٹھانا ہے باقی سب کھڑے وائی چلیں وہ دس دس در کرسی ہیں اس کی جو رو ہے ایک رو میں فرنٹ کے اوپر سولہ کرسی ہیں اور ساتھ والی رو میں بیس ہیں ایک کی ڈیپس میں اٹھارہ کرسی ہیں ایک کی ڈیپس میں اٹھارہ کرسی ہیں اب اس قسم کی چیزیں ہیں جو لوگوں نے وہاں پر جا کے دیکھی ہیں کاؤنٹ کی ہیں بھیجی ہیں یہ غلب نہیں ہو سکتا ہے نہیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے میں اس چیز کی تصدیق ایسے بھی کر سکتا ہوں کہ آپ نے جو فگرز دی ہیں بلکل ٹھیک ہے کیونکہ میری خود جو پی ٹی آئی جو انتظامی ہے اس وقت وہاں پر کام کر رہی تھی کل بھی لگی ہوئی تھی آج بھی وہاں پر صبح سے تھی اس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ واقعی کرسیاں وہاں پر بہت کم لگائی گئی ہیں اور جگہ جو چڑھائی ہے پریڈ ڈراؤنڈ کی وہ بہت کم ہے پریڈ ڈراؤنڈ میں لوگ بہت کم ہوں گے اور کوشش بھی یہ ہے کہ سڑکیں ہی رزائیں سڑکوں میں نظر آئے نوجوان بیعث یہ نہیں ہے جی جی بیعث یہ کہ کیا آپ اس ملک میں کونسیچوشنل ایزم کو ختم کرنا چاہتے ہیں آپ آئین کی حکمرانی کا مزاق کرنا چاہتے ہیں آپ فیصلے کرنا چاہتے ہیں جتھوں کے ساتھ تو پھر جتھے تو بلیک مل کرنے کے لیے ان کو پریشرائز کرنے کے لیے کرے تو جبین صاحب آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ دیکھیں آپوزیشن تو ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جانب سے احتجاج کیا جاتا ہے مگر آپوزیشن کے احتجاج کے اور جلسوں کے جواب میں حکومت بھی احتجاج کرنے لگ جائے حکومت کس کے خلاف احتجاج اور جلسے کر رہی ہے یہ تو بتائیں ذرا کر رہی ہے پاکستان میں جبین ایک من انہوں نے نعرے دیئے ذرا انہوں نے کہا کہ ہم ارض پاک پاکستان کی روح کے تحفظ کی لڑائی کر رہے ہیں ہم حق کے ساتھ ہیں سیاست کے زمیروں کی ایسی شرکنات نلامی کی مضمت کرتے ہیں اور امران خان کا با مقصد نظریہ ہے نیک نیتی کے بے شمار مدہ یہ ہے ان کا فلسفہ آجی سمجھ آپ کو جتھے جلسے جلوس اور ریلیاں جو ہو رہی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا فیصلہ عوام میں نہیں ہونا ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے ایوان میں جہاں ایک سو بھتر ووٹ ہونے تو امران خان چونکہ ادھر شکست خوا چکے ہیں خوا چکے ہیں سر آپ کو لیفٹ رائٹ کی طرف جا رہے ہیں سر آپ کو لیکنہ شکست ہو گئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سو پچاس نشستیں تھی جب یہ جیت کا آئے تھے اس ایک سو پچاس سے اگلے فگر تک جانے کے لیے ساری پارٹیوں کو شامل کر کے اچھا وہ تو چلیں ایک بات ہے اور دوسرا جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ امران خان کے لیے کہ یہ جلسے جلوس کیوں کر رہے ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پیشلی جو تیس پینتیس سال کی سیاسی تاریخ ہے جس کو میں نے دیکھا ہے پہلی دفعہ حکومت یہ جلسے جلوس اس لیے کر رہی ہے کہ اس کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے اور وہ اپنے آنے والے الیکشن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں جب یہ سب کام اس طرح سے کیا ہوتا اگر جو دعوے کیے تھے تو پھر یہ جلسہ کرنا پڑتا ہے نہیں 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 اگر وہ کام کیا ہوتا تو شاید اتحادی بھی ساتھ ہوتے اور جلسہ بھی نہ کر رہا اگر کام کیا ہوتا تو نہ جلسوں کی ضرورت محسوس ہوتی اگر کام کیا ہوتا تو نو کانفیڈنس موو جس طرح پلان ہوئی ہے تو امران خان یا اسی دن اسطیفہ دے دیتے اسمبلی انڈ ڈیزول کر کے جو ایک جمہوری طریقہ ہے اس سے پہلے جا کے عوام سے رجوع کرتے میں یہی بات امران خان سے امید رکھتا تھا کہ امران خان جو اپنے آپ کو کردار میں اور اپنی گفتگو سے اس لیول پہ رکھتے ہیں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں قائد آزم کے بعد وہ واحد لیڈر ہیں جو اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں اور اس ملک کے ساتھ آنسٹ ہیں اور اسی ملک کو وہی ایک لیڈر ہیں جو چلا سکتے ہیں باقی کوئی نہیں چلا سکتا اگر امران خان کو یہ پتہ ہوتا کہ عوام ان کے ساتھ ہیں انہوں نے عوام کو ریلیف دیا ہے عوام کے لیے گورننس بہتر کیا ہے عوام کے لیے انصاف کا نظام بہتر کیا ہے عوام کے لیے ریونیو کا نظام ٹھیک کیا ہے عوام کے لیے پولیس کا سسٹم میں ریفارمز لے کر آئے ہیں جو انہوں نے اپنے الیکشن ریفارمز میں بادے کیے تھے بلکل سر یہ ریفارمز کے ہم نے بات بھی کرنی ہے مگر اس سے پہلے ہم نہ ایک ٹویٹ بھی بلکہ شامل کر لیتے ہیں ڈاکٹر عامل آکت حسین کے حوالے سے کیا ہوا خیریت ہے انہوں نے سر ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ پہلی بار جی خود کو اکیلا محسوس کر رہا ہوں جس کو دل و جان سے چاہا سب سے لڑائیاں مول لینی وہ ہی ہمیں تنہا چھوڑ گئے اور نام لیے بغیر انہوں نے وزیراعظم سے کچھ سوالات بھی اٹھائیں انہوں نے پوچھا ہے آج جی بھی ٹکی ہے یہ ملاقات کے بعد آج کے بارے یہ اتنی شرٹ رنگ برنگی شرٹ پیننے کے بعد وہ جی رنگ برنگی شرٹ پیننے کے کہنے بیگم صاحبہ بھی ساتھ اس کے بارے کی ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ پرائیم منسٹر کو ملتے ہوئے ڈریسنگ پیٹلیو ٹک لینی چاہیے ہر دیکھو ایکٹھک کورز ہوتے ہیں سر انہوں نے سوال کیے آمی لیاقت حسین کی ایک طرح ہم بات کریں پھر ہم بات کریں سر انہوں نے پوچھا ہے کہ جی ناکام ہوئے تو آخری ایام میں خود کے مسلم امہ کا لیڈر کیوں کہلوایا ناموسر رسالت کا پاسبہ کہا تو ناکام کیوں ہوئے یہ بھی کہا کہ صحابہ کی ریاست کے نام پر جمعہ کی چھٹی تک نہ کرا سکے یہ کچھ ان کے مسئلے ہیں جو انہوں نے بیان چیئے سر اس ٹویٹ سے ایک بات تو کلیر ہو گئی میرا خیال ہے اس کے بعد ڈسکیشن کی گنجائش نہیں بنتی کہ نو کانفیڈنس موف کامیاب ہوگی یا فیل ہوگی کیونکہ ان کے اپنے ہی امینے جو ایک دن پہلے ان کو مل کر آئے ہیں آج اپنے ہی لیڈر کی شکست کا اعتراف چلے سر اس پہ ہم مزید بھی بات کرتے ہیں ہمیں مقاہ جا رہا ہے جی عمر اسلام صاحب گزران والا میں ہیں کیونکہ وہاں پر پڑا ہو ہے مسلم لیگ نیوی کا لیڈران ہے وہاں پہ دو جو 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 وعدہ میں ایک بات اور بھی ہوئی ہے مریم نے آپس میں بات کیا اس کیا نا میں ساتھ اس کے حمزہ شباز اس نے حمزہ اور ان کی گفتگو ہے کہ یہ تو کہتے تھے کہ نون میں شین نکلے گی شین میں سے میم نکلے گی اور ان کی ساری پارٹی نکل گی یا آپس میں وہ گفتگو کر رہے تھے یہ کوئی بلکل ٹھیک لیکن ایسا ہمیں نہیں ہوا دکھائی دیا دونوں ساتھ کنٹینر پر ہم نے دیکھا کہ وہ لیڈ کر رہے ہیں مارچ کو عمر اسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر بتائیے گا کب تک یہ مارچ مہنگائی مکاؤں مارچ اور لیڈران جو ہیں حمزہ شہباز اور مریم نواز صاحبہ کب یہ روانہ ہوں گے یہاں سے اور ظاہر ہے کارکنان بھی ویٹ کر رہے ہیں ابھی وہی پہ ہیں جی بلکل اس وقت میں گجرا والا میں موجود ہوں جہاں پر پاکستان مسلمی گنون کی نائف صدر مریم نواز اور حمزہ شہباز شریف مسلمی گنون کے رحمہ پومی بٹ کے گھر پر موجود ہیں اور اب سے کچھ دیر کے بعد وہ میڈیا سے گفتگو کریں گے پریس کانفرنس ہوگی جس کے بعد لانگ مارچ کا جو آج دوسرا دن ہے وہ یہاں سے نکلے گا یہاں سے جو ہے وہ وزیرہ باد اور لالا مصح جائے گا وزیرہ باد کے مقام پر جب یہ پہنچے گا جلوس سے مسلمی گنون کے رہنما علی کلیار کے جانب سے سونے کا تاج بھی پہنایا جائے گا جبکہ یہاں پر مختلف مقامات پر استقبالی ایک کیا جائیں گے کارکنان جو ہیں وہ لاہور سے ہی جو ہیں وہ اس لانگ مارچ کے ساتھ ہیں مسلمی گنون کے رہنما خواجہ سلمان رفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ صاحب کیا کہیں گے یہاں پر آج لانگ مارچ کا دوسرا دین ہے گجران والا سے اگلا پڑاؤ ہوگا آپ لوگ لاہور سے ساتھ چل رہے ہیں مقصد اچیف کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے میں ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر دا کرتا ہوں اور تمام پاکستان کو ان تمام لوگوں شکر آگے ہیں جو کل ہمارے ساتھ نکلے ہیں لاہور میں بہت بڑا فقید المثال استقبال تھا اور میں سمت میں سمت کہ کل مسلم لیگ جو ہے اپنا ریکارڈ اس نے خود توڑا ہے اور راز ساری ہم سفر میں رہے ہیں آج ہم گجران والے پہنچ چکے ہیں تو آگے بھی انشاءاللہ بہت بہترین ریکارڈ توڑ ہوگا کیونکہ اساد رفیق صاحب آپ کے بھائی بھی آپ کو بات پتا ہے کہ حکومت ختم کرنے میں آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گی کیونکہ افواہی ہیں کہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے پر بھی گوھر کیا جارہا ہے آج عمران خان کے جلسے میں بھی کچھ اہم اعلانات ساری آپشن پر پارٹی ڈسکشن ہو رہی ہے میں آپ اس میں نمبر گیا ہماری مرکز پوری ہے پہلا فوکس ہمارا مرکز ہے حکومت اور آئی کے جو ہے جو عمران خان آپ دیکھیں اوچھت کو ڈیوے اتر آیا ہے تو پاور شو بھی ہم کر رہے ہیں اور جو بھی ان کا ہوگا ان کا بھرپور جواب دیں گے ہو سکتا ان کے ذیمے یہ بات ہو لیکن میں رہا ہے اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے خورم دستگیر خان بھی موجود ہیں یہی پر فرویز رشید میں جو دیگر رہنمہ یہاں پر لانگ مارچ جو ہے وہ پی لی ہے مہنگائی مقاو لانگ مارچ جو ہے وہ اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ یہاں سے تھوڑی کے بات شروع ہو جائے گا تھوڑی کے بعد یہاں سے آگے اپنی منزل کی جانے بروانہ ہو جائے گا مہنگائی مقاو مارچ عمر اسلام ہمیں اپ ڈیٹ کرتے ہیں سر اس سوالے سے ڈسکشن کو جاری رکھیں گے ایک ہمیں بریک لینی ہے جی اور بریک اپس آئیں گے اب بھی آپ کو برائے راست لیے سنیں گے گزروانہ جہاں پر مسلم نے ایک نون کے رہنمہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں پانچ گناہ مہنگی کرنے والا پاکستانیوں کو بے بسی سے اپنے والدین اور بچوں کی موت دیکھنے پر مجبور کرنے والا عمر بالمعروف کے باشن کیسے دے رہا ہے اور ہماری تو روح کام جاتی ہے کہ ہم ریاست مدینہ کا نام لیں ہم اپنے دین کا ذکر کریں لیکن ہمارا دین تو وہ ہے جس میں حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ دریائے دجلہ کے کنارے کوئی جانور بھی مرے گا تو عمر ذمہ دار ہوگا یہاں صرف دجلہ کے کنارے نہیں ہوا یہاں ساہی وال میں آنکھوں کے سامنے پورے پورے خاندانوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا کسی نے ذمہ داری نہیں لی تھوڑی یہاں سے دور گجر پورا بائی پاس کے اوپر ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی کسی نے ذمہ داری نہیں لی بلکہ کہا گیا کہ وہ خاتون وہاں کیا کر رہی تھی کوئٹا میں ہمارے ہزارہ بھائی درجنوں کی تعداد میں ان کو دہشت گردوں نے بھون دیا کسی نے ذمہ داری نہیں لی یہ جو امر بال معروف کے نارے ہیں یہ ان کو اچھے لگتے ہیں جنہوں نے پاکستان میں دہشت گردی سے جنگ کی ہو امر بال معروف کے نارے ان کو اچھے لگتے ہیں جنہوں نے پاکستان کو لوڈ شیڈنگ کی اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لائے ہوں امر بال معروف کے نارے تو انہیں اچھے لگتے ہیں جنہوں نے زخم زدہ کراچی کو پرامن کیا ہو تو گجنہ والا بھی آج اس مہنگائی مقاوم آرچ میں ہمیشہ کی طرح اپنا ایک عظیم حصہ کانٹریبیوٹ کرے گا اپنے حصہ ڈالے گا اور آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جس طرح دوزار گیارہ میں جب ایک فقید المدال جلسہ کیا ہم نے محمد نواز شریف کے لیے پھر دوزار سترہ میں مجھے کیوں نکالا کا جو مارچ تھا اس میں گجنہ والا نے اپنا ایک عظیم حصہ ڈالا اور ابھی زیادہ مہینے نہیں ہوئے کہ دوزار بیس میں جو پی ڈی ایم کا پہلا اور تاریخی جلسہ گجنہ والا نے کیا انشاءاللہ آج پھر وہ تمام میرے گجنہ والا کے بھائی اور بہنیں جو آپ کے توسط سے مجھے دیکھ رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں سڑک پر ہوں گے اپنے قائدین کا استقبال کریں گے اور یہ سوال پوچھیں گے کہ میری دوائی کس نے چوری کی میرا آٹا کس نے چوری کیا میری چینی کس نے چوری کی میرا گھی کس نے چوری کیا جو آج پانچ چھو روپے کلو مل رہا ہے میرے بچوں کا مستقبل کس نے چوری کیا میرے ملک کا کشمیر کس نے مسلم لکھ نون کے رینوان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ابھی وقت ہوا ایک پرک کا